السلام علیکم ویسکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیا حال شاند ہے آپ لوگوں کا امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنا دھیر سارا فیال لگ رہے ہوں گے آج کافتے دن کے بعد میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ میں نے آپ سے کمیٹ کیا تھا کہ میں آپ سے بات کروں گی انٹرمیٹر فاسٹنگ تو ہوا یہ کہ میں تھوڑا سا مصروف ہو گئی تھی کچھ مہمان آگئے تھے اور میں تھوڑا سا مصروف ہو گئی تھی انٹرمیٹر فاسٹنگ کی روٹین اسٹارٹ کرنے میں اور اس کو پالو کرنے میں مجھے لگے ہیں دو سے تین دن لگ جائے مجھے اس کو ملاج کرنے میں بکاہ کافی کوشش کرنے کے بعد جا کے آپ تھوڑا سا سیدل گئی تائیں کیونکہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انٹرمیٹر فاسٹنگ ہوتی کیا ہے جی تو انٹرمیٹر فاسٹنگ ہے یہ کوئی ڈائیٹ پلان نہیں ہے اس کو آپ کیا سکتے ہیں کہ یہ لائف اسٹائل ہے لائف اسٹائل سے مرد کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اپنی روٹین کو چینج کرتے ہیں اور اپنے دن کا ایک پورشن بلکل بھوکے رہتے ہیں اور ایک پورشن میں آپ کچھ نہ کچھ کھا لے انٹرمیٹر فاسٹنگ میں کرنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کو دن کے ایک پورشن میں کھانا کھانا پڑتا ہے اور باقی زیادہ پورشن میں بھوکے رہنا پڑتا ہے اس کٹیگریز بنائیں لوگوں نے کچھ کیوں جو ہوتے ہیں پورے بارہ بارہ گھنٹے کرتے ہیں انٹرمیٹر فاسٹنگ یعنی کچھ لوگ 20 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں اور صرف 4 گھنٹے دن کے کچھ لوگ اس طریقے سے 18 گھنٹے فاسٹ کرتے ہیں بھوکے رہتے ہیں اور 18 گھنٹے کے بعد باقی 6 گھنٹے اور ایک اور 16 گھنٹے جو ہے آپ فاسٹ کرتے ہیں اور 8 گھنٹے کھاتے ہیں وہ بہلا سب سے مجھے بہت لگتا ہے اپشن 3x8 یعنی کہ آپ 16 گھنٹے فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ مشکل ہوتا نہیں ہے جتنا آپ کو سننے میں لگ رہا ہوگا یا ہم لوگوں کو سمجھنے میں لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آسان ہونا ہونا شروع ہو جاتا آپ کے لئے شروع کے 2 سے 3 دن تو ہر کام کرنے میں مشکل لگتا ہے دن کے بعد آپ کی باڈی کو عادت ہو جاتی ہے اور آپ کو بلکل بھی کوئی ایسی فیلنگ نہیں آتی آپ کو سکتا ہے کہ 3 لوگ کے ہاں بھی آپ کو بیٹنیس ہو رہی ہے آپ کو نیز آ رہی ہے شوشتی ہو رہی ہے تو 3-4 دن کے بعد یہ سب کچھ ہو جائے آپ کی باڈی کے ساتھ آپ کی باڈی اپنے آپ کو اس انداز میں ایجسٹ کر لے گی نمزان میں ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں شہری کے دن پر بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہمیں شہری کے دن پر بھوک نہیں لگتی ہم بس کھا رہی ہوتے ہیں ہمیں شہری کے دن پر بھوک نہیں لگتی تو بھاد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ عادت پڑھ جاتی ہے تو پھر ہمیں آساسا اسی ٹائم پر بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس میں ہوتا ہے ایٹ اسٹاپ ایٹ ایٹ اسٹاپ ایٹ ایک دن یا دو دن ہفتے میں پورا کمپلیٹ فاست کیا جاتا ہے یا پہنے کا خوش ہوتا ہے اور اس میں پہنے کا خود بھوک ٹ revolutionary اور ایک ہوتی ہے ایٹ اسٹاپ ایٹ اسٹاپ اور نوارم الکی جاتھ میں ایک دن فاست کرتے ہیں اور ایک دن فاست رکھتے ہیں ہوتا ہے رو پہنے پورا ایک دن فاست رکھتے ہیں اور ایک دن خوش اپنا دن روٹین میں جو آپ کھا رہے ہوتا ہیں تو لیکن یہ سارے کافی زیادہ دفکلت ہوتے ہیں لیکن اگر آپ 16x8 کی اپنے آپ کی باڈی کو آدھر ڈال دیں تو وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے یعنی کہ اپنے روٹین بھی بن جاتی آپ کی اور آپ کو وہ زیادہ مشکل بھی نہیں لگتا اور آپ کو دیلی بیسیت پر آپ کو نہ کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ذہن بہت ہے کہ اس میں ہمیشہ کچھ لوگ نہیں کر سکتے ہیں انٹرمیٹر فاسٹنگ فار ایسیمپل پرگنیٹ ومنز ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹرمیٹر فاسٹنگ فالو کریں ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں جو فیٹ کرا رہی ہیں اپنے بچوں کو وہ بھی نہ کریں بلکل اور اگر اللہ نہ کرے آپ کوئی ہیلتھ ایسیوز ہیں آپ اپنا چیک اپ کروا لیں اگر اس میں کوئی اپنے ہیلتھ ایسیوز آ رہے ہیں جو کہ آپ کو ویکنس ہو سکتی ہے یا آپ نے کوئی میڈکیشن آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ اس دورت میں بھی آپ انٹرمیٹر فاسٹنگ کو فالو نہ کریں تو نورمل لوگ جو ہیں ہماری طرح سے جو خالی موٹے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں دیفینیٹلی اور بلکل میں بھی پیٹ کر چکی ہوں کر رہی ہوں اور اللہ تعالی اس میں مجھے اتقامت دے اور میں مزاجی کے ساتھ اس کو فالو کروں اور اپنا بدن کم کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی تو میں آپ سے اپنی روٹین ایک دن کی شیئر کرتی جو بڑی محنت کے بعد میں نے اس پینائی ہے اور وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے کیا one کہ کھا سکتے ہیں کیا کھا سکتے ہیں کیا کیا نہیں کھا سکتے اور کس cowork envoy زند سے گاروں گیا جو Quéire 좀 wat پا سکتے ہیں وہ آپ کوf لے سکتے ہیں اس میں آپ لوگ لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ سکتے ہیں گرین ٹیを گیا skept تحقتے ہیں سٹے مرمز زندmillمات لے سکتے ہیں ساتھ میں آپ بلایک کوفی لے سکتے ہیں بالبلای ہے کافی کے لے سکتے ہیں ی strive약 م pizzas دیلس میں ک Center presents مرمز laboratory does اگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فروٹس تو کھا چکتے ہیں فروٹس بھی نہیں کھا چکتے آپ بہلکل تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل وارٹ پر زیادہ فوکس کرنا ہے رات کے ٹائم پر رات کے ٹائم پر جب ہم پاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ رات والا ٹائم فونے میں گزر جائے اور اس میں جو ہے آپ کھانا پینا بلکل ویسے بھی کم کر دیتے ہیں اور چند گھنٹے ہمیں ایڈ کرنا پڑتے ہیں یعنی کہ جیسے مارنی کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایڈ کرنا پڑتا ہے اس میں ہمیں بھو کر رہنا پڑتے ہیں پانچ بجے نماز وغیرہ پڑتے ہیں جب آپ فارغ ہوتے ہیں اس کی باز سے لے کر اور کبتا ہے گیارہ بجے تک جیسے گیارہ بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا تھا ٹف ہوتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر اس میں بھی کئی لوگ سو جاتے ہیں کچھ نماز وغیرہ پڑھ کے واپس ہو جاتے ہیں تو وہ ٹائم بھی بہت اچھی سے گزار جاتا ہے یعنی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں صرف پانی، گرینتی اور بلاک کافی یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے لیمن وارٹر زیادہ سے زیادہ آپ لے سکتے ہیں اچھی بات ہے یا ایپل سائز رینگر آپ پانی میٹ کر کے لے سکتے ہیں تو باقی چیزیں آپ نے اوائیٹ کرنی ہے ایک دن کی جو میں نے روٹین آپ کو بنائی یہاں آپ کا کانی اپنی سننننہ کا بنا کرتا ہے آپ نے اسپنے کی جو میں میں 352 جو کیا کے لیا ض sangat غorns جو جو پاچھ رینگر کیا gj Burton کے لیئے اگر آپ کو بے ان کے قرار کو سکتے ہیں جس پر آنچ میںی اور اس سے� knife کا ہوتا ہے جس سے نماز کے لیے ڈینر میں میں نے کھائے تھے دال جاول اس کے ایک گھنٹے بعد میں نے واک کی نماز پڑھی اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ میں لیلی گرین تھی اس کے بعد میں کہی سو سونے کے بعد جناب صبح ہو گئی صبح صبح میں میں اٹھی ہوں نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے کے بعد گرم پانی پیا ہے دو گلاس کم از کم ایک گرم پانی پینے کے بعد پھر میں سوڑی دیر بیٹھی ہوں دعائیں وغیرہ پڑھی ہیں اب مجھے کہنی ہے ایکسرسائز لیکن چھے بچ چکے ہیں اور میں کہہ رہی ہوں ایکسرسائز لوں بہی کہ رسی خودنا بہت زبردست ہوتا ہے ویٹ لاؤس کے لیے تو یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے ویڈاوٹ رسی کے ہی میں نے کہا اسکیپنگ کر لو اب بچ گئے ہیں جناب چھے بچ کے بیس منٹ اور میں لگی ہوں پینے اپل سائیڈر وینیگر اپل سائیڈر وینیگر بہت زیادہ بہترین ہے ویٹ لاؤس کے لیے بھی اور ویسے بھی سہیڈ کے لیے اس کے بہت سارے بینیفرٹس ہیں بس ایک ٹیبل سپون اپنے گلاس میں ڈال کر پانی نیم کرم پانی ہو تو زیادہ اچھا ہے اس میں ڈال کر پی لینا ہے تو زبردست ہو جائے گا ہے اپل سائیڈر وینیگر سات بج چکے ہیں سات بجے سے لے کر گیارہ بجے تک ابھی کافی سارا ٹائم ہوتا ہے تو میں کچھ ٹائم جو ہے ویب سرفنگ کرتی ہوں موبائل پر اپنے جو ہے نا آن لائن کچھ اپلیکیشنز وغیرہ ہیں اس پر کام کر رہی ہوتی ہوں کوئی میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو جواب دے دیتی ہوں تو یہ والا ٹائم جو ہے میں بلکل ریلیکس ہو کر اپنے موبائل کو دیتی ہوں پھر بناتی ہوں میں ناشتہ اور ناشتہ کرنے کے بعد یہ جو میرا فرسٹ میل ہوتا ہے آپ دیکھیں بریک کے بعد فرسٹ میل ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں اس میں پروٹین ضرور جائے اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جب فرسٹ میل آپ لیا کریں اس میں پروٹین ہو تو میں نے یہ بیسن کا چیلا بنایا ہے ساتھ میں جو ہے نا کچھ بھی میٹ سلائسز اور ہمارے پاس چپلی کباب تھے تو سب نے کہا ہم نے آج یہ ہی کھانا ہے ناشتے میں تو میں نے سب کے لئے وہ ہی ناشتہ بنا رہی تھا اور یہ دیکھیں ساتھ میں میٹ سلائس اور ایک بیسن کا چیلا یہ میں نے اپنے لئے بنایا ہے زبردست ہوتا ہے یہ مطلب ایک ڈائیٹ بھی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے اب یہ فاسٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی چاہے کھاتے رہیں اور وہ بہت زیادہ کھاتے رہیں ہم نے ڈائیٹ میں چیزوں کو اچھی چیزوں کو شامل کرنا ہے یہ سب لوگوں کا ہی ناشتہ ساتھ میں لگا ہے آج ہم سب لوگ لیٹ کر رہے ہیں یہ بچے بھی تو ہم لوگ ساتھ ہی ناشتہ کر رہے ہیں تو یہ بہت زبردست پرک فرسٹ ہو گیا اس کے بعد جناب لنچ کی باری آتا ہے ملنچ میں میں نے فروٹ لے لیا تھا آڈو تھے ہمارے پاس اور مینگو تھے بہت زبردست سارے بہت سارے کارٹ لیا تھے تو سب نے مل کر کھا لیا تھے اور اس کے بعد آجتی ایوننگ ٹی کی باری ہے ایوننگ ڈرنک کی باری تو ہم نے چائے نہیں پی تھی ہم نے ملک شیک بنا لیا تھا کیونکہ ہمیں گرمی لگ رہی تھی تو ہم نے کہا ملک شیک بناتے ہیں زبردست تھا اس میں مینگو بھی ہے بنانا بھی ہے اور ایک دو خجورے بھی ہے اور ہرا باجی نے تو چوکلیٹ بھی کھائی تھی زبردست والی اچھا ملک شیک میں بلکل بھی شوگر ہے اتنی کی بلکہ وائٹ شوگر کو میں ہنڈر پرسنٹ ہی آوائٹ کر رہے ہوں اور ڈینر کے لیے لینر میں چپاتی کے ساتھ کاری والے چینوں کا سالن بناوا ہے ڈرائی ڈرائی بہت زبردست موسیقی جی تو کیسے لگا آج کا ویلوگ امیدے پسند آیا ہوگا پسند آیا تو اپنی کینکی راتیں ضرور آگا کیجئے گا اور دو ہامیں یاد رکھئے گا لائک اور کومنٹ کرکے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ساری روٹین کیسے لگے اور انٹرمیتر فاستن کے حوالے سے کوئی اور ٹپ دینا چاہیں یا لینا چاہیں تو نسل سمیں مجھے کومنٹ کریے گا اچھا ایک چیز میں اید کرنا چاہوں گی اپنے ویلوگ کے حوالے سے میں دیلی ویلوگ بنا رہی تھی وہ تو تھرٹی دیز چیلنج تھا تو آپ سے شیئر کرنا تھا ڈیلی ویسس پر ابھی میں ایسا کروں گی کہ بیک میں تین ویڈیوز کم از کم کوشش کروں گی کہ اپلوٹ کروں اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی میرے پاس نیو ٹپک آ جاتا ہے یا کہیں میں جاتی ہوں یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی تو اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا جب تک نیکس ویڈیو نہیں آتی آپ اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا اور دعا میاں رکھے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ